تکلیف دور کرنے کا سواب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و اسحاب ہی و سلم کا فرمان مؤظم ہے میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدر چاہتا ہے نکل جاتا ہے کیوں؟ کہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو رستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکاتا رہے گا تیرے عامال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں جامعہ ترمزی آیت نمبر 3540 روزہ لڑکا رہتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان مولک یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں چندت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ سپر یعنی ڈال ہے اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں